بسم اللہ الرحمن الرحیم روکنی اور دشمن کو موت اور جواب دینے کے لئے مگر اس کے ساتھ پاکستان نے خان صاحب کی حکومت کی آتے ہی روس کے ساتھ دفاعی تعلقات میں بہتری لانے کے لئے تین آنٹی ٹینکس کو بھی خریج لیا اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے چینل سے اپریل دو ہزار بیس میں ہی وی ٹی فورٹ ٹینکس بھی خریجے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں اس جدید پینسر مزیل سسٹم اور ٹین آنٹین ٹینکس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے لیکن ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جاننے سے قبل میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی مطبعہ گزاری ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملکے پاکستان کی تمام تاٹ کنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس نئے پینسر مزیل سسٹم اور ٹین آنٹین ٹینکس کی تمام تا صلاحیتوں کے بارے میں بتاؤں میں پہلے ان دوستوں کو جواب دینا چاہوں گا جو پچھلے دنوں میں کمنٹ کے ذریعے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان نے اچانک پینسر جیسا اتنا جدید مزیل سسٹم کیوں کھڑی تھا دوستو پچھلے سال بھارت نے یہ دعویٰ کیا تاکہ ہم نے رات و رات پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی ہے اور کئی فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تین سو لوگ مار گرائے ہیں مگر جب میڈیا اور باقی تحقیق کرنے والے داروں کے ذریعے حقیقت کھل کر سامنے آئی تو کچھ درک اور ایک کوئے کے سوا پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تھے اور پھر اس کا جوا پاکستان کے شائینوں نے جو دیا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور مانا بھی اس بات کو ابی نندہ نے بھی خود تسلیم کیا کہ پاکستان کی فورسز پرفیشنل ہیں جبکہ پاکستان کی ٹی فانٹیسٹک ہے نظر اکرام بے شک اس رات کو وہ پاکستان کا کچھ بھی اکھار نہیں سکے تھے مگر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی آنے والے دنوں میں ان اکتشات کے پیش نظر پاکستان نے پینڈسر مزیل سسٹم کھریز لیا جبکہ بری فورچ کی طاقت میں مزید اضافہ کرنے کی گرد سے اور روس کے ساتھ دفاعی تجارت بحال کار کے اور کھتے میں ایک اور طاقتور دوست بنا لیا پہلے یوں تھا کہ انڈیا نے ائر فورس کے پائلٹ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے تو انہیں جواب دینے کے لئے پاکستان کے شہینوں کو دو سے تین منٹ لگ جاتے تھے لیکن اب ایک پال بھی گوارہ نہیں کیا جائے گا جس کا جواب فوراں دیا جائے گا دوستو پہلے بات کرتے ہیں پینڈسر مزیل سسٹم کی خوبیوں کے بارے میں نظرمتن پینڈسر ایس وان جو کی شارٹ اور میڈیم ریجن کے سرفیس ٹو ائر مزیل سسٹم کا کمبینیشن ہے اس کے وہیکل پر باران ٹیوب نصب ہوتی ہیں جن میں سے فیفٹی سیون ایس سیٹ سرفیس ٹو ائر گارڈننگ مزیل فائر کیے جا سکتے ہیں جو کہ بیس کلومیٹر دور اور پندرہ ہزار میٹر کی بلندی تاک دشمن کے کسی بھی ائرکرافٹ ہیلیکاپٹر اور ڈرون کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس مزیل کی سپیڈ سات سو اسی سے تیرہ سو میٹر پار سیکنڈ ہے جو کہ تقریباً دو اشاریہ تین سے لے کر تین اشاریہ آٹھ میگ تاک جا پہنچتی ہے اس کلاویز دفاع نظام پر تین ایم ایم کی تھرٹی بیرل گان بھی لگی ہوتی ہے جو کہ ایک منٹ میں پچیس سو رون فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس گان کی ایفیکٹیو رینج چیلی کلومیٹر تاک ہے یہ سسٹم ٹارکٹ کو ٹریک کرنے کے لئے آئی آر ایس زیرو آن ریڈار کا استعمال کرتا ہے پینسرم زیل سسٹم ایک وقت میں بارہ ٹارگٹ کو ڈی کوٹ کار کے تین ہداف کو بیاک وقت نشانہ لگانے کی صلاحیوں سے مالا مال ہے اس نظام کو اپریٹ کرنے کے لئے تین افراد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے یہ نظام جس ٹراک یعنی کہوہیکل پر نصب ہوتا ہے اس ٹراک کی سپیڈ نوے کلومیٹر پر آور ہے یہ تو ہو گیا پاکستان کا نیا شارٹ رینج اے ڈیفینڈ سسٹم اب مختصر بات کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس جدیر روسی ساکتہ ٹی نائنٹی ٹینک کی پیسٹرکیشن کے بارے میں ناجین اکرام ٹی نائنٹی ٹینک کے آپ تک دو ورین بنائے جا چکے ہیں جن میں پہلا اورینیل ٹی نائنٹی جبکہ دوسرا ٹی نائنٹی اے ہے ٹی نائنٹی کو 1921 میں جبکہ ٹی نائنٹی اے کو 2004 میں سروس میں شہال کیا گیا ان کی مین گن سمیت لمبائی 6.63 میٹر چڑائی 3.78 میٹر یہ رہیہ کا انتائی خطرناک اور جدیر صلاحیتوں کا مالک ٹینک ہے نظرم اس کے ساتھ ساتھ ایک انتائی دلچسپ خبر سے اگاہ کرتا چلوں نظرم پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے پاس عملہ کرنے کے لیے ڈبل انڈین ٹی آرے ایس یو تھائٹی اور رافیل ہیں دشمن ملک کا حملہ روکنے کے لیے ایس فور ہنڈرڈ ایڈیا کے پاس ایسی کولڈ سٹار ڈکٹرائن ہے جو پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے اس طرح کی ہی کچھ اور باتیں بھی بارتی یوٹیوبر کے موں سے سننے کو ملتی ہیں آج میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر رافیل نہ ہوتا ایس یو تھرٹی تیارہ نہ ہوتا کولڈ سٹار ڈکٹرائن نہ ہوتی اور روس ایس فور ہنڈرڈ دینے سے انکار کر دے تو کیا بھارت ایک یتیم بچے کی طرح نہیں ہوگا جی بالکل ہوگا ہوگا نہیں بلکہ ہو چکا ہے کیونکہ ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس کو سننے کے بعد بازتی بافیاں مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ ساری ٹکنالوجی جن پر بھارت برسوں سے اتراتہ پھر رہا ہے ان سے اب محروم ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے کیونکہ چین نے روس کی طرف سے گیم کھیلنے کا پلان بنا لیا جس کی قیمت ایس پور ہنڈرڈ ہے اصل خبر کیا ہے وہ خبر بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے صرف اتنا کھاؤں گا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آگر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں نظر مطرم پہلی بات کہ بھارت سے ایک سازش جو اس نے ان دنوں کی اس کے مطابق پہلا وار سی پیک کے اوپر کیا گیا پاکستان اور چینہ کے دوران زمینی راستے کو منقطع کرنے کی سازش کی جا رہی تھی جس کو وقت سے پہلی پاکستان کی کوپی آجنسی آئی ایس آئی نے ڈی کوڈ کر لیا بجائے اس کے ایک بھارت شہرائی کراکرم کو بلاگ کرتا اب کھیل اُلٹ چکا ہے جیسے ہی لداک کا معاملہ پیدا ہوا بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے نظر مطرم اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو دیکھے کہ روس نے بھارت کو اس فور ہنڈرٹ اے ڈیفنس سسٹم دینے سے انکار کیوں کیا تو ایک نظر بھارتی سکوئی ایس یو تھائٹی اور انڈین کول سٹار ڈکٹرائن پر ڈالتے ہیں نظر مطرم انڈین کول سٹار ڈکٹرائن کے مقابلے میں پاکستان آرمی کے پاس ٹیکٹیکل مزائلوں کا سردار نصر مزائل موجود ہے جو چاند منٹوں میں بھارت کی بڑی سے بڑی حوج کو نفت و نابود کر سکتا ہے جس کے لئے ستر کلومیٹر ہے اور یہ مزائل اپنے ساتھ چار سو کلو گرام کا برودی مواد اپنے ساتھ لجانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں پلوٹینیم اور یورینیم شامل ہے نیزنگرام بہت سے بھارتی نیوز اینکر اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس موجود جیئر سامنٹین تھنڈر بھارت کی کوئی ایس یو تھائٹی سے انتہار درجہ بہتر ہے جس کے مثال ستائز فروری کو ملتی ہے کوئی ایس یو تھائٹی ایک ڈبل انجن کا حمل لڑاکہ تھیارہ ہے جو اپنے ساتھ مختلف اقسام کے ایر ٹو ایر اینڈ ایر ٹو سرفیس میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس کے مقابلے میں جیئر سامنٹین تھنڈر ایک سنگل انجن تھیارہ ہے جس میں پیل فیفٹین ایر ٹو ایر میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میزائل کی رینج چار سو کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ جیئر سامنٹین تھنڈر کے ساتھ پاکستانی ائر فورس ایک ایسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے کہ جس کے بعد دشمن اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہو جاتا ہے کہ مجھے کنٹرول روم سے کیا آرڈر آ رہا ہے اور میری بات کو کچھ سن بھی رہا ہے یا نہیں نظر کرام اس ٹکنالوجی کو ٹی ایٹ و انڈی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بعد جیئر سامنٹین تھنڈر کے سامنے چاہے ایس جو تھرڈی ہو یا پھر رافیل زمین بوس ہو جائے گا دیزمو ترمیس کے بعد بھارت کے لیے سب سے بڑی اور بری خور یہ ہے کہ روس نے بھارت کو ایس 400 ائر ڈیفینس سسٹم دینے سے انکار کر دیا ویسے تو ایس 400 ائر ڈیفینس سسٹم دو ہزار بیس کے میڈ یا پھر آخر تک مل جانا تھا مگر اب روس نے کہا کہ یہ ائر ڈیفینس سسٹم اب دو ہزار اکیس کے آخر میں ملے گا اس ڈیلے کی اصل وجہ چین ہے کیونکہ اس وقت چین اور بھارت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اصل میں آج کل چینہ اور روس کے وزرائی خارجہ کے درمیان میٹنگ چل رہے ہیں اور یقینی بات ہے کہ روس چینہ جیسے دوست اور اتنی بڑی طاقت کو نراض نہیں کرنا چاہتا کیونکہ روس کے اکانوی جب ڈوب رہی تھی تو چینہ ہی اس وقت روس کا سہرہ بنا اس لئے کہ آپ روس بھارت کو مزید ائر کرافٹ اور ائر ڈیفینس سسٹم نہیں دے گا کم سے کم ان حیات میں تو بالکل بھی نہیں اور اگر چینہ اس بات پر زور دے کہ روس بھارت کوئس فور ہنڈرٹ نہیں دے گا تو بالکل بھی بھارت یہ ائر ڈیفینس سسٹم حاصل نہیں کر سکے گا اور پھر چاروں طرف سے نکامی کے بعد بھارت کو یقینی طور پر موچ پانے کے لئے جگہ بھی نہیں ملے گی نزید اکرام آپ بھی اس باہرے میں اپنی رائے کا ہزار کمنٹ بوکس میں کار سکتے ہیں ویڈیو پسندانک صورت میں اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تا ٹکنالوجیس پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہمارے اس پاکستان کی کسی نہ کسی تاکنالوجیس پر مبنی ویڈیو بنات رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں نیز اگر ہماری اس ویڈیو کو تو پاکستانی سونی یا دیکھ لے تو اس کا سر فکر سے بھولند ہو جاتا ہے اور اگر اسی ویڈیو کو تو پاکستان کا دشمن سونی یا دیکھ لے تو اس پر خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین آپ بھی پاکستان سے محبت کا ازار کرتے ہوئے کمنٹ بوکس میں پاکستان زندہ بات پاکارمی پاہندہ بات اور اپنے گمناہ محسوس کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا نظرین اگرام اگلی ویڈیو تاکہ جازے چاہوں گا اللہ حانی کے بھان موسیقی موسیقی